جائپور کے پریٹنسل جل محل کے پانی میں فیلی گندگی کے کارن یہاں آنے والے پریٹکوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پریٹکوں کا کہنا ہے کہ یہاں فیلی گندگی کے کارن ہزاروں کی سنگیاں میں مچھلیاں مر رہی ہیں لیکن پرشاسن کا اس اور کوئی دھیان نہیں ہے دور دراج کے کشتروں سے جائپور کے خوبصورتی کو نیہارنے کے لیے آئے پریٹکوں میں یہاں جل محل کے پال پر پھیلی بدبو اور کچھرے کے ڈھیر کے کارن نراشہ کا ماحول بنا ہوا ہے جل محل آئے ہوئے گھومنے پر پہلے جب گھومنے آتے تھے تب یہاں پر ہمیں تھوڑا اچھا فیل ہوتا تھا پر اب جیسے جیسے یہاں پر پالیشن لوگوں نے بہت زیادہ پالیشن کرنا چلو کر دیا جگہ جگہ گندگی پھیلی ہوئی ہے بدبو بھی کافی آ رہی ہے مچھلیاں مچھلیوں کو دانا دیتے ہیں اور وہی گندگی مچھلیاں کھاتی تو نہیں ہے پر لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ مچھلیوں کو دانا ڈالے تو وہ کھائی گے پر اس سے گندگی جو ہو رہی ہے وہ لوگوں کو نہیں پتا چل رہا ہے اور بدبو کی وجہ سے یہاں پر کھڑے رہینا بھی کافی مشکل ہو رہا ہے اور فیشن بھی کافی مر رہی ہے گندگی کی وجہ سے مچھلیاں کافی مر رہی ہیں یہاں پر یہاں پہ اتتی بدبو ہو رہے ہیں کیونکہ مچھلیاں مر رہی ہیں اور یہاں پہ کھڑا رہنا بھی مشکل ہو رہا ہے کیونکہ سچ بارت عبیان کا اچھے سے دھیان نہیں رکھا جا رہا ہے اور یہاں پہ اتتی مچھلیاں مری ہوئی ہیں آئے تو گومنے تھے بہت یہاں کی گندگی دیکھیں ساس بھی لیں گا مشکل ہو چکا ہے ہمیں چاہیے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہاں پہ تھوڑی سی سافسفائی اچھے سے رکھے تاکہ جو ٹوریس چاہتے ہیں وہ اچھے سے اپنا انجوائیمنٹ کر سکے تو ہمیں یہی ہے کہ یا تو گورنمنٹ کو اسٹیپ لے اور یہاں کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ سافسفائی اچھے سے رکھے اتنے آپ دیکھ رہو کہ اتنے پکشی ہیں اندر مچھلیاں ہزاروں کی سنکھیاں میں اتنے لوگ اتنے جیادہ مر چکی ہے وہ ہمیں بس یہی گورنمنٹ سے چاہتے ہیں کہ اچھے سے یہاں پہ سافسفائی کی جائے تاکہ اچھے سے ساس لینے میں دکت نہیں آئے کسی کو کوئی بھی گومنے آتے ہیں تو وہ ان کو یا کوئی فورنگر بھی گومنے آتے ہیں تو ان کو دیکھ کے اچھا لگے